تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی عجیب فلسفہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت سید ناری المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی حسن حسین اور زینب پیدا ہو گئے ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا حسن جیسا نمازی کون ہوگا اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی تو یہ لوگوں کی اپنی خاشات ہیں زبان پر جو کہہ دئے لوگ وہی مان گئے میں نے دیکھا ہے کہ بعض کات لوگ ایک گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اصل ہمارے خاندار میں وہ واقعی منحوس ہے فرق تو پڑھتا ہے جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا اللہ تیارہ کوئی منحوس نہیں ہے نہ دنوں میں منحوس نہ ساتوں میں منحوس نہ افراد میں منحوس ہمارے علو بھی منحوس نہیں ہے تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں اس لئے کوئی منحوس نہیں ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں اور ہماری تربیت اصلا کی کہ اما الحمدللہ کبھی بھی زوفل تقادی کا شکار نہیں ہوئے تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توقل اللہ پر ہو ان کا توقل اللہ کی بابرکت ساتھ پہ ہو اور وہ اسی پہ بروسہ کرنے والے ہوں جب اس پہ بروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھئے کبھی خندان کبھی گریان کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے کبھی کچھ عطا کرتا ہے وہ محمود غزنوی کو بڑے لوگ محبوب تھے لیکن سب سے زیادہ محبوب عیاض تھا تو ایک دن اس نے اس کو خربوزہ دیا تو وہ چٹخارے لے کے کھا رہا تھا بادشاہ نے چکھا تو وہ کڑوا تھا کہا محبوب عیاض یہ تو کڑوا ہے تو کہا کہ حضرت ہاں کڑوا ہے تو کہا کہ تم مزے سے کھا رہے وہ کہا ساری زندگی ساتھ سے مٹی نعمتیں کہیں ہیں آج ایک کڑوا مل گیا تو پھینک دوں جب اس پہ توقع ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں جے سوڑا میرے دکھ وچرازی پھر میں سکھنوں چلے ڈاوان تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں تو جب توقع اس پہ ہوگا تو پھر بندہ اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ماری دوں قتل کر دوں اس کو چھوڑونا زمین پہ رہنے کا حق کی چھین لوں اس سے کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے اگر کوئی ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے تو توبہ کریں ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اللہ اپنے کرم سنے یوں ہی جنت عطا فرمائے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں تو آقا کریم نے شرف کانو لا یکتابون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے مقصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں یہ فلان بزرگ کی نشانی ہے یہ فلان شہید کی نشانی ہے اللہ نے جب تمہیں سالم العذا پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی اس نے ساری نشانیاں لگائی اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا یہ تمہارے امگوٹھے کی نشانی ہے چھے عرب انسانوں کو لیا اور نشانے امگوٹھا لیا اور کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی تمہیں منفرد بنایا ہے پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو سب کی دو آنکھیں ہیں سب کا ناک سب کے ہون سب کا رنگ ملتا جلتا لیکن سب کی شکلیں علاقے ہیں یہ زید ہے یہ بکر ہے یہ عمر ہے یہ آس ہے یہ پلا ہے دوسرے وہ وَلَا يَسْتَرْقُون اور وہ رکیہ نہیں کرتے یہ چھو منتر جادو ٹونہ ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتی ہیں سویر سے لے کر شام تک کسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان تواہمات سے نکل نہیں پاتے اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تو جوتا باندھنے سے اگر یہ اکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسپہ تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اُلٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پر درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ڈلتی ہیں یا نہیں ڈلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں لیکن کا رکام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف العتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہیں تیہ کا رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی یہ کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی ہے اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکرا جائے گا ان ملنگوں کے پاس ان زوفل اعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئبت بڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادو ہے تو پڑو نہ سورا بکرا جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورا بکرا پڑھو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑھی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورا بکرا پڑھے یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے میں کہتا ہوں پڑھو نا سورا باقی ہے تین رکول ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں تعویز ملنا چاہیے